اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جارہے ہیں حالی میں وفات مانے والے راشید ناز کی یہ ایک بڑے اداکار تھے بہت زیادہ شہرت تو حاصل نہ کر سکے لیکن جنہوں نے بھی ان کا کام دیکھا ان کے فین ہوئے بغیر نہ رہ سکے راشید ناز نوستنبر 1948 کو پیدا ہوئے آپ کا تعلق پشاور کے ساتھ تھا 1971 میں اپنے اداکاری کے جہر دکھانے کا آغاز کیا بشتو ٹیلیوین پلیس ہے 1973 میں پہلے اردو پلے میں کام کیا جس کا نام تھا ایک تھا گاؤن پہلے مشہور پلے کا نام ناموس تھا اس کے بعد آپ کا پہلا پلے جو ٹیلیوین پر نشر کیا گیا وہ دشت تھا اور پرائیویٹ ٹیلیوین نے این ڈی ایم نے اسے نشر کیا 1988 میں انہوں نے پشتو فلم انڈسٹری میں چھڑانگ لگا دی اور زمان جنگ نامی فلم میں کام کیا آپ کی پہلی اردو فلم سید نور کی ڈکیت تھی آپ شے بنصور کی خدا کے لیے فلم میں بھی کام کر چکے تھے 2015 میں پاکستان کی ہٹ فلم لاہور سے کراچی میں خان صاحب کا کردار ادا کیا آپ کی فیملی کی بات کی جائے تو آپ کا ایک ہی بیٹا ہے ستران جنوری دوہزار بھائی صاحب کی بہو امدیہ نکوی جو مشہور ایکٹریس بھی ہیں انہوں نے ایک بوسٹ شیر کی اور کہا کہ میرے پیارے بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے اس کے ساتھ ساتھ سنے مدہوں سے یہ اپیل کی ہے کہ آپ سور فاتح پڑھ کر ان کے لیے دعا کیجئے 73 برس کے عمر میں رشید ناز انتقال کر گئے ایک اندازے کے مطابق جو کہ دوہزار اکیس میں لگایا گیا ان کی دولت ایک میلین ڈالر سے لے گئے پانچ میلین ڈالر ہو سکتی تھی یاد رہے کہ یہ صرف ایک ایسٹی میٹڈ ان کی ورث ہے جس کا اندازہ دوہزار اکیس میں لگایا گیا تھا 73 برس کے عمر میں رشید ناز اس دنیا سے چلے گئے انہوں نے سو گواروں میں ایک بیٹا بیٹی چھوڑے رشید ناز کی بہو کی جانب سے مدہوں سے ان کی دعا مفرد کی اور صرفاتح پڑھنے کی اپیل بھی کی گئی ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آخر میں اپنے تمام نئے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ کو برواق ملتی رہیں ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ خدا پامان اللہ حافظ